بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور اس کی رحمت سے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے دیسی حکمت ٹیپس چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم آپ کو بالوں کو بڑھا کرنے کے لیے لمبا کرنے کے لیے ایک نسخہ بتائیں گے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے بال سلکی ہوں گے لمبے ہوں گے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کن وجوہات کی بنا سے بال گرتے ہیں بہار کی وجہ سے خون کی کمی کی وجہ سے کسرتے محنت کی وجہ سے خوشکی کی وجہ سے دماغی الرجی کی وجہ سے مختلف عدویات کا حادث سے زیادہ استعمال کرنا کیمیکل کلر لگانے سے بھی بالوں کو نقصان پوائنٹا ہے بال مرد عورت کی ظاہری شخصیت کو دبالا کرتے ہیں بال قدرت کا بلا شبہ پیش بہا خزانہ ہیں عطیہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی خواب مرد ہو یا عورت گنی اور شاہ بال پسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ توجہ انسان اپنی خوبصورتی کی طرف مرکوز کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین لگوں آج ہم آپ کو بالوں کی جڑوں کو موجود کرنے اور اس کو گرنے سے روکنے کا ایک نسخہ بتائیں گے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے بال گرنہ رکھ جائیں گے اور بال سلکی بھی ہوں گے اس کو ضرور استعمال کریں سب سے پہلے ہم آپ کو ایک کھانے والا نسخہ بتائیں گے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد دور سارا نسخہ آپ کو بتائیں گے تیل والا جو آپ نے تیل استعمال کرنا ہے بالوں کو لگانے کے لئے کھانے والا نسخہ مغز بدام مغز تربوز دانہ علاچی کلان دنیا کے مغز سونف کے مغز یہ تمام اشیاء آپ نے پائنچ پائنچ طورہ لینی ہے اس کو کوڑ چھن کر آپ نے دو سو گرام اس میں مرسی قضا شمل کر لینی ہے شمل کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی دبا میں پیکھ لینا ہے اور ہر روز صبح و شام ایک طولہ آپ نے استعمال کرنے ہے انشاءاللہ دماغ کو بہت زیادہ طاقت ملے گی اور بال جڑنا بھی بند ہو جائیں گے اس کو ضرور استعمال کریں یہ تھا کھانے والا نسخہ اب چلتے ہیں بالوں کو تیل لگانے والا نسخہ وہ کس طرح بنتا ہے اور اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں اور یہ اجزاء پنسا سٹور سے آسانے سے مل سکتے ہیں بالوں کو تیل لگانے والا نسخہ وہ کون سے اجزاء ہیں جو اس تیل میں شمل ہوں گے یہ اجزاء آپ کو کسی بھی پنسا سٹور سے آسانے سے مل جائیں گے سب سے پہلے آپ نے حرڑ ایک طولہ لینی ہے عاملہ ایک طولہ لینے آپ نے بیڑا ایک طولہ گل سرخ ایک طولہ اپنے لینے ہے نارکچور آپ نے ایک طولہ لینے ہے کپور ایک طولہ بالچاڑ ایک طولہ ناغر موثہ ایک طولہ اپنے لینے ہیں ان سب کو بقدر ایک طولہ ان سب اشیاء کو بقدر ایک ایک طولہ لے کر آپ نے ہوت لینے ہے اور تین پہو تل سیاہ کا تیل لے کر ایک کلو پچاس گرام پانی میں سب اشیاء کو ڈال کر دے کا مو بند کر کے اس طرح پکائیں کہ پانی جل جاوے اور صرف تیر باقی رہ جائے اس تیل کو آپ نے بالوں پر لگانا ہے ہر روز بالوں کو لگانے سے انشاءاللہ بال بڑے ہوں گے لمبے ہوں گے بالوں میں خوش ہوانے لگے گی اس نسخہ کو ضرور ازمائیں انشاءاللہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے خوشکی ختم ہو جائے گی میرے دیسے حکمت ٹپس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ دے سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی